ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدہ اما بعد معذز سامعین کرام سلسلہ وار ترمیز شریف کی حدیث کی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہے جس حدیث مبارکہ میں قیامت کے قریب کسرس سے رائج ہونے والے قبی گناہ اور ان گناہوں پر آنے والے سخت ترین عذابات کا تذکرہ ہے نیذ جن گناہوں کو علامات قیامت کے ظہور کا سبب بتایا گیا ہے ان گناہوں میں سے پانچوان اور چھٹا گناہ وَأَطَعَ الرَّجُلُ اِمْرَعَتَهُ وَأَقْقَ أُمَّهُ فرمایا گیا ہے یعنی مرد اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرے گا معاشرے میں رائج اس گناہ کی کچھ تفصیل گزشتہ قسط میں عرض کی گئی تھی جس میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم معاشرہ اس معاملے میں اکثر افرات و تفرید کا شکار ہے کچھ تو وہ ہیں جو بیوی کی اطاعت اور خاطرداری میں والدین کی نافرمانی بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ والدین سے بغاوت تک کے جذبات سے بھرپور ہو جاتے ہیں یہ اور اس تعلق سے بہت کچھ وضاحت پچھلی قسط میں میں عرض کر چکا ہوں اس کے بالمقابل کچھ ایسے ہیں جو بیوی کے جائز مطالبات اور اس کے حقوق واجبہ بھی والدین کی فرمابرداری میں تلف یعنی زائے کر دیتے ہیں یاد رکھیں کہ جیسے پہلی بیماری خطرناک ہے ایسی ہی دوسری بیماری بھی معاشرے کو بدبودار اور گندہ کر دینے والی ہے تو یاد رکھیں کہ جیسے میں نے گزشتہ قسط میں عرض کیا تھا کہ پہلی بیماری کا سبب نوجوان طبقے میں خواہشات نفسانی کا غلبہ اور وساویث شیطانی کا تسلط ہے اسی طرح اس دوسری بیماری کا سبب بڑوں سرپرستوں اور والدین کی بے رحیمانا و مجرمانا رعبداری اور خدا اور رسول کے احکام سے سرکشی ہے یعنی آسان الفاظ میں یوں کہوں کہ ہمارے بڑوں کا اپنے بیجا رعب کا تسلط چھوٹوں کو اس جرم میں مبتلا کر دیتا ہے یاد رکھیں عام طور پر ہمارا نوجوان معاشرہ یہ بات سمجھتا ہے کہ بیوی کی دلجوعی اس کی خاطرداری اس کی بات ماننا اس کے مطالبے کو پورا کرنا جائز ہی نہیں ہے اور جو بیوی کی دلجوعی اور خاطرداری کرتا ہے وہ گویا جورو کا غلام ہے یاد رکھیں یہ خیال بالکل غلط اور باطل ہے پچھلی قسط میں ارز کر چکا ہوں کہ ہاں بیوی کی وہ اطاعت تو ضرور ناجائز ہے جس سے خدا کی معصیت اور نافرمانی لازم آتی ہو مگر بیوی کی ہر بات میں اس کی اطاعت کو ناجائز سمجھنا یہ انتہائی غلط ہے خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیویہ کے موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر عمل فرمایا ہے یاد رکھیں بیوی کے جائز مطالبات کو پورا کرنا جائز تو کیا بلکہ خوبی کی بات ہے حدیث مبارکہ میں بہت جگہوں پر عورتوں کے ساتھ بھلائی کا حکم فرمایا گیا ہے اور بیوی کے حقوق واجبہ کو پورا کرنا مرد پر لازم کہا گیا اور اس میں کمی اور کوتاہی کو گناہ کی بات فرمایا گیا اور اس سلسلے میں والدین کی اطاعت بھی درست نہیں کہ جس سے بیوی کے حقوق واجبہ ضائع ہو جائیں جو عمر بیوی کے حقوق سے متعلق شرعن واجب ہوں اور ماں باپ اس سے منع کریں تو علماء نے اس میں والدین کی اطاعت کو جائز قرار ہی نہیں دیا یاد رکھیں شہر اور بیوی کا رشتہ بڑا نازک رشتہ ہے خدارہ اس رشتے کو سنبھالیں ماں کی باتوں میں آ کر بیوی پر ظلم اور زیادتی کرنا یہ ہرگز مناسب نہیں ہمارے معاشرے میں اکثر اور بیشتر گھروں کے جھگڑے سوسرالی معاشرے کی وجہ سے ہیں کہ شہر ماں کی باتوں میں آ کر بیوی سے بدسلوکی کرنا شروع کر دیتا ہے بیوی پر زیادتی کرتا ہے حقیقت میں یہ بڑا ظلم ہے اکثر دیکھا گیا کہ ماں نے یا بہن نے جو کہا فوراں بغیر کسی تصدیق کے بیوی پر ظلم شروع ہو جاتا ہے یہ بڑی نادانی اور کمظرفی کی بات ہے پہلے تصدیق تو کر لو پھر کوئی قدم اٹھاؤ اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں سو میں سے سانٹھ طلاقوں کی وجہ سوسرالی معاشرے کا ظلم ہے کہ شوہر ماں کی باتوں میں آ کر بیوی کو زلیل کرتا ہے کہیں ماں کی باتوں میں آ کر بیوی کو خرچ نہیں دیتا کہیں ماں کی باتوں میں آ کر بیوی سے صحیح مو بات نہیں کرتا کہیں ماں کی باتوں میں آ کر بیوی کو صحیح وقت نہیں دیتا اچھی طرح جان لیں کہ یہ سارے کام خسارے اور گناہ اور حق تعالیٰ کی ناراضگی کی طرف لے جانے والے ہیں یاد رکھیں یہ ہمارا وہ رشتہ ہے جسے ہماری نسل کو لے کر چلنا ہے اسی رشتے سے ہماری نسل پروان چڑھے گی یہی رشتہ ہمارے لئے دنیا میں بھی عزت کا ذریعہ بنے گا اور آخرت میں بھی اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیوی کو حمد دیں اسے حوصلہ دیں اس کی حوصلہ افضائی کریں اسے عزت دیں اسے محبت دیں پھر وہ ہمارے گھر کو جنت بنا دے گی اور اگر ایسا نہ ہوا تو یاد رکھنا کہ ہمیں خوشگوار ازدواجی زندگی کا سکون کھو بیٹھیں گے اتنا ہی نہیں بلکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل برود قیامت ہماری عبادتیں ہماری نماز اور روزہ اور حج اور عمرے ہمارے مو پر مار دیے جائیں کہ یہ شخص تو اپنی بیوی پر دنیا میں ظلم و ستم کیا کرتا تھا اور کہیں ہم سے یہ سوال نہ ہو جائے کہ ہم نے تمہیں نکاح جیسا خوبصورت رشتہ عطا کیا تھا یہ بتا کہ تیرہ تیری بیوی کے ساتھ سلوک کیسا تھا یاد رکھیں کہ ماں اگر بیوی کی کوئی شکایت کرے تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم پہلے اس کی تصدیق کریں اگر ماں درست ہے تو تنہائی میں بیوی کو پیار سے سمجھائیں دوسری طرف یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے جو میں نے گزشتہ قسط میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ شہر کے گھر آتے ہی بساوقات بعض بیویاں شہر کو ماں کے خلاف باتیں سنانے لگ جاتی ہیں کہ آج تمہاری ماں نے آج یہ کہا اور یوں کیا تمہاری بہن نے آج یہ کہا اور یوں کیا اور شہر بیوی کی اندھی محبت میں بلا تحقیق ماں باپ اور بہن پر ظلم کرنے لگتا ہے اور ان سے بدسلوکی کرنا شروع کر دیتا ہے حالانکہ ایسے موقع پر بہت ہی بہتر ہوتا کہ وہ بیوی ہی کو پیار سے صبر و برداشت کی تلقیم کرتا یاد رکھیں ساری دنیا بھی بیوی کے خلاف ہو جائے بیوی کو فرق نہیں پڑتا لیکن جب بیوی کا اپنا شہر ہی بیوی کے خلاف ہو جائے تو وہ اندر سے ٹوڑ جاتی ہے بکھر جاتی ہے لہذا یاد رکھیں کہ یہ بڑا نازک اور خوبصورت رشتہ ہے اس رشتے کو اپنے خوبصورت اخلاق سے بہتر بنائے رکھیں پھر اولاد بھی مثالی جنم لیتی ہے جن پر مرنے دم تک فخر حاصل رہتا ہے بس حاصل یہ کہ اس بے اعتدالی سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں راہ اعتدال یہ ہے کہ خدا کے مقرر کردہ بندوں کے حقوق پورے کیے جائیں خواہ وہ ماں کے ہوں یا بیوی کے اسی سے خدا راضی ہوگا اور یہی سلامتی اور اعتدال کا راستہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقوق اللہ اور حقوق لباد دونوں ہی میں صحیح حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین